اس طرف سے تمام دوستوں کو با عدب اسلام علیکم آپ کا خادم حکیم اتفاق حسین کیسے ہیں میری مائیں بینیں بیٹییں آپ ٹھیک ہیں خیلی سے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے کسی نسکے کے حوالے سے نہیں اور نہ ہی کسی دیماری کے حوالے سے ہے ایک بہت گہری ایک معلومات آپ کے لئے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے چینل بنایا ہے ہر علاج ایچ ایم اور بھی سبیل اللہ ہی بنایا ہے اللہ کی رضا کے لئے آپ تمام فرنڈز جانتے ہیں نہ ہی ہم کسی سے پیسے آوٹ کنٹری سے بنوارے ہیں اور نہ ہی ہم دوستو اپنے دعا خانے پر بلا کر کسی بھی فرنڈز سے پیسے پڑھونے کی کوشش کرتے ہیں اور دوستو وٹسپ کے حوالے سے بھی میں اپنی بہنوں بیٹیوں کی اور اپنے بھائیوں کی ہیلپ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں اگر میری ساتھ رہی اللہ نے میری زندگی دراز رکھی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بے لوز بغیر لالچ کے یہ جاری اور ساری رہے گا دوستو آج کی دوستو ایک معلومات میں آپ کو ویڈیو میں یہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اپنے دوا خانے کی طرف سے ہیلپ تو کر رہے ہیں نسخوں کے حوالے سے جڑی بھوٹیوں کے حوالے سے مگر ہمارے بزرگوں نے ایک فیصلہ اور کیا ہے جو میں آپ تک خوش خبری پہچانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو پوری دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا دوستو کئی ہمارے دوست کئی پھرنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم نے بہت علاج کرواتے ہیں ہم بہت ٹیسٹ بغیرہ کراتے ہیں بہت جگہ پر جاتے ہیں لیکن ہمیں کچھ بیماری سمجھ میں نہیں آتی کئی مریض لا علاج ہسپیٹلوں میں پڑے ہیں تو وہاں ٹیسٹ بغیرہ کراتے ہیں تو ان کی ریپورٹیں چیک کرتے ہیں تو ایلٹرنسونگ بغیرہ تو اس تمام ریپورٹس میں کلیر ہی آتے ہیں تو اس کے باوجود مریض جو ہے وہ بیمار ہے بیماری کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو دوستو اس طرح کے بہت سارے معلومات اس طرح بہت سارے واقعات ہیں خواتین میں مردوں میں پائے جاتے ہیں بچوں میں پائے جاتے ہیں تو وہ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے اصل مسئلہ دوستو آج میں آپ کو بہت گہری بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے دوستو جو وہ مسائل ہوتے ہیں جب کوئی بیماری سمجھ میں نہیں آتی اور مریض بھی بیمار ہے تو بہت جگہ پر بڑے بڑے ہسپیٹلوں میں جاتے ہیں تو بیماری سمجھ نہیں آ رہی دم دلو بھی کراتے ہیں بہت سے عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا تو دوستو میں آج آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دوستو کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جو کسی سے جیلس ہوتے ہیں تو وہ جیلس کی وجہ سے گھروں پر جو ہے اثرات میرے دوستو یاد رکھ لینا میری بات اپنے ہی دوستو ہوتے ہیں اور اپنے ہی دشمن بھی بن جاتے ہیں تو اس کی دوستو کچھ دل میں رنجشیں کچھ مسائل خاندان میں ہوتے ہیں دوستو یاروں میں تو وہ دل میں رکھتے ہیں ظاہر نہیں کرتے تو دوستو وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے وہ مل کر جادو ٹونا دوستو سپلی وغیرہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کروا دیتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو جادو کرتے ہیں سپلی کرتے ہیں کالا علم کرتے ہیں تو اس حوالے سے آج ہم نے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہم بنا رہے ہیں تو ان تمام مسائل کا حل بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو میں دیا کریں گے تو ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ ایک ہفتے میں تقریباً ایک یا دو ویڈیو آپ کو ہم اس طرح کی چینل پر اپلوڈ کر دیا کریں گے جو آپ لوگ گھر بیٹھے ہی اپنے تمام مسائل کا حل کر لیا کریں گے جڑی بھوٹیوں کے حوالے سے تو ہم خدمت خلق کر رہے ہیں لیکن یہ جو مسائل ہیں تو یہ دوائیوں سے حل نہیں ہوتے تو دوستو یہ قرآن کی آیتوں سے ان کی صورتوں سے وظیفوں سے کچھ عمل اس طرح کی ہوتے وہ جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی پروگرام ہے جو بھی مسائل ہیں تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ کاروبار کی رنجیش کاروباری مسائل گھر میں ناچاکی بہن بھائیوں میں ناچاکی اور رشتوں کے حوالوں سے کوئی بھی مسائل آپ کے ہوں گے تو یہ بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے ہی ہم آپ کو ان کے مسائل بتائیں گے تو یہ ویڈیو میرا آج کا بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہماری کچھ بیٹییں بہنیں جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے مسائل بتاتے ہیں اپنے بچوں کے اپنے دھروں کے مسائل بتاتے ہیں کاروبار کے حوالے سے اور بھی بہت سی پریشانی جو نیا بیوی میں ناچاکی ہوتی ہے اور بھی بہت سی مسائل ہوتے ہیں تو وہ جو عامل ہیں وہ بکرے کی ڈیمان کرتے ہیں کوئی کیا کرتے ہیں تو دوستو جو لوگ اس کام کے لیے پیسے لیتے ہیں سمجھ لیں وہ آپ کا کام چیز کا حل لکھا ہوا ہے لیکن اگر اس میں دیلوس کیا جائے تو انشاءاللہ اس میں شفاہ ہوتی ہے اور بیڑا پار ہو جاتا ہے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے تو دوستو کوئی بھی آپ کا مسائل ہو کیسا بھی مسائل ہو کسی طریقے کا بھی ہو کاروبار کے حوالے سے بچوں کے رشتے نہیں آ رہے اور کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو سایا بغیرے ہوتے ہیں جن بھوت کے سائے ہوتے ہیں یا کچھ اثرات ہوتے ہیں انسان کے ساتھ دیکھیں یہ بھی ایک اللہ کی مخلوقات ہوتی ہے جو ہوای چیزیں ہوتی ہیں جنات وغیرہ ہوتی ہیں کچھ روح ایسے ہوتے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں جو انسان پر نظر جب پڑتی ہے ان کی تو انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پھر دمائیے جو ہیں وہ کام نہیں کرتی ہیں یاد رکھ لینا بچوں میں بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نظر ہو جاتی ہے تو بچوں کو آپ ہسپیٹلوں میں لے جاتے ہیں ادھر ادھر بھاگتے ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا کیا مسئلہ ہے تو یہی مسئلہ ہوتے ہیں کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ دوستو گھر میں کچھ سائے بغیرہ ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی گھر میں پریشانی رہتی ہیں تو انشاءاللہ یہ تمام مسائل کے لیے تو ہم نے انشاءاللہ کوشش کریں گے تو آپ کے لیے ہفتے میں ایک دو ویڈیو ہم یہ بھی اپلوڈ کر دیا کریں گے تاکہ آپ ہر حوالے سے آپ کو تندرست رہیں ٹھیک رہیں آپ کے بیمارییں بھی ٹھیک رہیں آپ کے گھرے لو مسائل بھی ٹھیک رہیں اور آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہئے صرف صرف اور صرف دعا ہمارے پنجابی میں مثال دیتے ہیں دعا نہ لکھی نہ کروڑی دعا کی دوستو کوئی کی مد نہیں ہے جس بندے نے دعا لے لی تو ان سے سب کچھ میں کیا تو دوستو آپ لوگ جتنے بھی میرے پرینڈز ہیں اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہے تو دیکھنے کے بعد پھر کومنٹس میں آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ سلسلہ ہم افتے میں ایک یا دو ویڈیو ہم اپلوڈ کر دیا کریں تو آپ کے کومنٹس کی اوپر آپ جس طرح کے بھی آپ ہمیں کومنٹس دیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس پہ پھر عمل کریں گے آپ لوگوں کی کومنٹس جتنے بھی فرنڈز ہیں تمام فرنڈز آپ لوگ مل کر ہمیں کومنٹس دیں تو پھر اسی چینل پر ہم انشاءاللہ ہفتے میں ایک دو ویڈیو آپ کے فائدے کے لیے گھر بیٹھے ہی آپ ہر مسئلے کا آپ خود ہی حل کریں کسی جائلی جو پیر ہے عمل ہے تاکہ آپ لوگ ان سے بھی بچ سکیں تو اس کے لیے دوستو آپ ہمیں کومنٹس کریں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کام آپ لوگوں کے لیے ہم شروع کریں اس کی اپنیگ کریں یا نہ کریں تو آپ کے مشورے پر انشاءاللہ یہ کام ہوگا تو ہوگا یہ کام آپ کے فائدے کے لیے تو دوستو حکیم اتفاق اپنیگر ابھی آپ سے اجازت چاہے گا اگر مشٹک ہوگی ہو تو میری بیٹییں میری بہینیں میری بھائی مجھے معاف کر دینا حکیم اتفاق حسین رب راکھا جیتے رہیں اللہ آفیس